دوستو ایک خوشی کی بات میں آپ سے ساتھ شیئر کرنا چاہتا ہوں اگر آپ سکرین پہ دیکھ رہے ہیں تو یہ ایک اگریمنٹ ہے کینرا اور بیٹش کولمبیا میں ایچوری یہ دوزار پندرہ میں ہوا تھا لیکن اس میں ابھی کوئی ریسنٹلی اور اس کے بارے میں دو مہنے پہلے بھی آیا تھا نوٹیفکیشن ابھی ریسنٹلی ایک تبدیلی آئی ہے یہ فائدہ کرے گا جتنے بھی فورن ورکرز کام کر رہے ہیں بی سی میں وینکوور ساری ایریا جہاں بھی کام کر رہے ہیں اگر ان کے ساتھ کوئی فراڈ ہوتا ہے ان کے ساتھ کوئی ابیوس ہوتا ہے تو اس میں گورنمنٹ نے ان کو ایک ہیلپ کرنے کی ایک پلاننگ بنائی ہے اور اس کے بارے میں یہ نوٹیفکیشن نکلا ہے اور یہ گورنمنٹ کی ویب سائٹ آپ دیکھ رہے ہیں اس میں بھی ہے تو اس کے بارے میں موٹے موٹے جو سرکھی ہیں اس کے ہم ڈسکس کرتے ہیں اور آپ کو جا کے اس کو پڑھ سکتے ہیں گوگل بھی ٹائپ کر لیں اوپر اور اور آپ پڑھ سکتے ہیں اوپر ہی شروع انہوں نے کر دیا ہے کہ foreign workers in British Columbia who face a real and substantial risk of abuse as a result of potential employer non-compliance یہ لوگ جو ہیں ان کو سرکار ایک work permit دے گی جو LMIA exempt ہوگا اور ان کو help کرے گی اور investigate تو کرے گی کہ کیا فراڈ ہوا ان کے ساتھ ان کو help کر کے وہاں پر رکھے گی اس کے بارے میں یہ notification بہت ہی ایک اہم development ہے اور آپ لوگ سنتے ہوں گے کہ فلانا worker جی اس نے پیسے دیے بی سی میں ساری میں کسی کو وہاں پر اس کو پیسے دینے کے بعد جاب نہیں ملی یا employer اسے تنگ کر رہا ہے اسے کوئی نازائز کام کروا رہا ہے یا کوئی اور کوئی کسی طریقے سے اس کے ساتھ abuse کر رہا ہے تو وہ complain کر سکتے ہیں اور government of Canada ان کی help کرے گی abuse کا مطلب کیا ہوتا ہے جو abuse کہتے ہیں اس کو مطلب کیا ہے دیکھیں اس screen پر لکھا ہوا ہے چار طریقے سے physical abuse sexual abuse psychological abuse and financial abuse financial abuse کا تو میں ایک آپ کو دے ہی دوں ایک example آپ کو پتائی ہے پیسے چارج کرتے ہیں LMIA کے لیے وہ financial abuse ہے تنخواہ دیتے نہیں ٹائم پر وہ financial abuse ہے کئی آپ نے سنے ہوں گے کہ تنخواہ دے دی تو اس کو کہتے ہیں اس کو چیک کو cash کر کے واپس میرے کو cash دے دو وہ ایک financial abuse ہے آپ کو بتائی ہوگا شاید آپ نے سنا ہوگا بہت سارے اس طرح سے لوگوں نے complain کری ہے تو یہ اس طرح کے abuse کے لیے وہ help کریں گے اور اس abuse کو جیسا بھی abuse ہوتا ہے تو اس کو وہ expect کرتے ہیں کہ آپ اس کو complain کریں ایک authorized service providers بتائے ہوئے ہیں تو اس کو ہم دیکھیں گے ابھی دو منٹ میں کون کون سی list دی ہوئی ہے تو اس کو دیکھیں گے تو جو وہ service provider ہے جو settlement service provider ہے وہ آگے refer کر کے آپ کے case کو recommend کرے گا government کو کہ بھائی واقعی ان کے ساتھ ہوا ہے تو ان کی help کری جائے enforcement agencies جس میں action لیں گے کون کون سی agencies ہیں اس میں نام دیے ہوئے ہیں ایک human rights tribunal ہے Canada border service agency ہے RCMP ہے work safe bc employment standards جو lmao وارا کے اور employment کے جو code کو violation ہوتا اس کو دیکھتے ہیں general criteria کون کون سے ہیں اس میں کہ کس کس کو employer کو وہ پکڑیں گے جن کے پاس کوئی non compliance ہے provincial law ڈائتمیز کے wages ہوا رہا نہیں دیتے یا federal law ہے جو جس طرح کا example اسے immigration law وارا violation کرتے ہیں وہ اس میں آہ کچھ example بھی دی ہیں example کی طرح ہم جڑا گور دیکھیں گور کریں employer non compliance by act by charging job placement recruitment fees by repeating not یہ دو تین example ہے اس کا اس کا تو آپ کو پتہ ہی ہے کہ جو لوگ job placement اور recruitment کے لیے پیسے charge کرتے ہیں اگر آپ نے complain کری بھائی تو ان کی خیر نہیں اور آپ کو government help کرے گی اور repeatedly non not paying wages اگر آپ wages وہ نہیں دیتے ہیں تو وہ government آپ کے help کرے گی یہ employment standards کے violation ہے جو آج میں نے ایک ویڈیو ابھی اب پہلے بنائی ہے ایک دن پہلے اور اس میں بھی ایسے ہی کوئی آئے تھا کہ ان کو job prince Edward آئیلنڈ میں ان کو charge کیا اور آہ worker کے لیے آہ میں صوری work کے لیے چار ہزار ڈاللر charge کیا کسی نے دوسرا دیکھیں employer violation of اگر کوئی یہ ہے یہ ایسا کوئی violation ہوتا ہے اندر health and safety regulations کا safe work environment نہیں دیتا تو اس کے لیے بھی وہ آپ کو help کرے گی non compliance with federal law دیکھیں federal law میں کون کون سے ہیں آپ کو let's say کہ آپ کو job دیتے ہیں as a chef کی اور cook کی اور آپ سے کام کراتے ہیں صاف صفائی کا یا کوئی اور کام کراتے ہیں جو اس category میں نہیں ہے تو وہ non compliance ہے آہ temporary foreign worker کا یہ دیکھیں دوسرا والا ہے کہ اس میں آہ کوئی ایسا کام کراتے ہیں جو اس میں abuse ہوتا ہے resulting in real and substantial risk to foreign worker یہ بھی non compliance ہے اور آہ 196 یہ ہے trafficking کا مطلب کہ دو human smuggling کرتے ہیں آہ تو وہ بھی ایک آہ اس کو مانا جائے گا violation اور اس کے اگر آپ report کرتے ہیں تو government آپ کی help کرے گی government آپ کی help کرے گی کس طریقے سے investigation کرے گی اور meanwhile آپ کا اگر کوئی permit expire ہو رہا ہے تو آپ کو وہ open work permit کی ایک سہولیت دے رہی ہے جو wonderful change اور مطلب آپ کو کو کوئی ڈرنے کی بات نہیں ہے کہ میرا میرے کو جی ڈی پورٹیشن ہو جائے گی ایسا ہو جائے گا سو یہ ہو جائے گا اس میں دیکھیں میں پڑھ لیتا ہوں to assist of foreign worker who must leave the original to obtain extension of آہ آپ کو اگر دوسرا اگر work permit apply کرنا extension اگر temporary residence status کرنا ہے تو اس میں وہ help کرے گی آہ foreign worker کو اگر inspection اور اگر inspection of prosecution of alleged employer کرنا ہے تو اس میں اس میں worker کی ضرورت ہے تو اس کے لیے آپ کو وہ help کریں گے کہ آپ کینیڈا میں رہیں تیسرا قرآن دیکھیں کہ for any the purpose officer may judge relevant to the facilitate the protection of foreign who's at the real substantial risk as a result of potential employee not compliance اگر کوئی دھمکی دیتا ہے کوئی employee کو کہ بھی آپ یہ ایسا کرو گے تو میں یہ کر دوں گا وہ کر دوں گا پہلے کہی لوگ کہہ دیتے کہ آپ کو میں پرس پڑھا دیں گے کچھ کرانے میں تو اگر ایسی کوئی دھمکی ملتی ہے تو وہ بھی government of canada اس کے ساتھ کھڑی ہوئی ہے آرائٹ سو یہ بہت بڑی ایک وہ development ہے تو آپ چلو دیکھیں اور شیئر کریں لوگوں کو بتائیں کہ بھائی سپیشلی temporary foreign workers آہ تھوڑا سا آپ کو ہی power ملے گی evidence of real and substantial risk could include is not limited to official complaint official complaint 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 कرنی complaint کے بغیرد کچھ ہوگا نہیں complaint تو کرنی پڑ گی ان ساری ایجنسی ہو کسی کو ایجنسی کو تو یہ جو settlement service provider ہے پھر یہ سب ایسا ایسا case history بنا کے آگے وہ آپ کی help help کریں گے کہ بھی ان کو آگے کیا کرنا چاہیے کیسے آگے پروسید کرنا چاہیے تو work permit ملے گا جیسے میں نے کہا تھا ان کو work permit ملے گا open work permit ملے گا انہیں exemption code t13 b dia ہوا ہے اور یہ اس پہ اس کو پڑھی لیتے ہیں the purpose of this work permit is to facilitate the transition of foreign national to a new employer or to terminate the activities in care therefore the officer should consider work permit for the duration to do it 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 yeah aap kudusa agar aapke pas dousra koi uh i think it's uh let me just read this carefully given the time sensitive nature will there my exempt employee specific work permit regard for and was at risk or the charge in basis beta so care that was employed with that so that's that's great or list of service authorized so is it to let me just go back to the original page share the object so again they have to see me aand talking to foreign workers اگر آپ ٹیمپری فارل وقت جائے تو سٹوڈنٹ ہے جو ورمیٹ پہ ہے پوس گرائی ورک پرمیٹ یا ایل ایم آئی بیسٹ ورک پرمیٹ پہ ہے تو ان کے لیے سپیشل وہ ہے لوکل سبس پوائیڈر لنک دیکھنا ہوں میں انس کے آجائے بھائی آجائے کہاں گیا لوکل سبس پوائیڈر اس میں آئے گا ہے میں جائے ہیں اور یہ دیکھو ہے آگیا 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 کر ابو ایریا میں یہ ہے ککنی مترو وینکوورر والم دستلو کی اٹھو دیکھنے میں کون ہے مہتو میں دیکھنا ہوں جا جا ہے نوات ویسٹ نوات سن شاید کو سٹر ثامن اکاناغن وینکور آئیلینڈ دنکن نرایمو کافی سارے دیئے ہوئے ہیں اس میں سنشین کوسٹ وینکور سارے سکسیس والے تو ہیں ہی سکسیس والے ہیں سکسیس ہے اس سارے دیئے ہوئے ہیں کافی سارے وینکور دیئے ہوئے ہیں اس میں لور مین لینڈ کے یہ ہے ساری ساری میں یہ دیا ہوئے ہیں سارے ساری میں سیکسس والے ہیں اور پکس انٹرکالچر کامیمویڈریا سارے دیا ہوئے ہیں تو آپ یہ سکرینی島 پر دیکھ سکتے ہیں کسی بھی سروس ایجنسی کو آپ کانٹاک کر سکتے ہیں اگر آپ کو کوئی آسام کوئی خواہی ہے کوئی چکر ہوا ہے کوئی ایسی کوئی بات ہے تو آپ ان کو اپروچ کرکتے ہیں ان کو بتاتا سکتے ہیں میرے ساتھ یہ هنا اور گوننمر्ifer آپ کے ساتھ کھڑی ہے مرآن آپ کی پوری phase کرے گی یہ تو بی سی کا ہے پتہ نہیں شاید بی سی میں کمپلینز زیادہ آ رہی تھی ایک بی سیم کر دیں یہ سارے میرے خیال ہے کہ ایک ایک کر کے ساری پرومنس میں ہوگا البرٹہ میں ایسا کچھ ابھی نہیں ہے میں نے تینی سنا کر ہے تو اور یہ دیری دیری ہر ایک پرومنس میں ہوگا تو دوستو بس یہی میسیج میرے کو دینا تھا سپیشلی ٹیمپری فارن ورکرس کے لیے جن کے ساتھ ابیوز ہو رہا ہے اگر آپ کے پاس کوئی پیسے کی ڈیلنگ کوئی کسی نے کری ہے اپساد یا فراڈ کیا ہے ابیوز کیا ہے کوئی کسی بھی طرح کا ابیوز ہوا ہے تو آپ گھرائے نا آپ آگے کپلین کرے ہیں اور گورنمنٹ آپ کو اللیگل نہیں ہونے دے گی آپ کے پرومنٹ کو لیپس نہیں ہونے دے گی آپ کو ایک ساسی دن کے لیے ہو آپ کو اوپن ور پرومنٹ دے گی thank you very much اگر آپ کو جرور اپنے کومنس ڈالیں میں کومنس سب کے پڑھتا جرور ہیں کچھ کومنس ہوتے ہیں جو میں دیکھتا ہوں کہ ان کا جواب دوں کچھ کومنس میں پڑھ کے ہنستا ہوں کچھ کومنس پڑھ کے میں تھوڑا چپ ہو جاتا ہوں پر i read all the comments sometimes and you know i go from there thank you very much for your time and have a good night today